لاکھ اور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وائی ایم سی اے میں سائیبر سیکیورٹی پر ایک ورکشپ کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ طلبہ نے بھرپور شرکت کی اپنے اگاؤنٹس کو سیکیور کیسی کیا جاتا فاسفرڈز بو رکھیں جو آپ کی فیملی کو بھی نہ پتا یہ نہ رکھ لیں دیکھیں آپ کے فونز میں ایسا بھی ٹیٹہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ دیکھیں ورشول دنیا لوگوں کے لیے چالدہ ثابت ہوتی ہے اور نوجوانوں کو اکثر نہ پاک ناثر کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے ایسے ناثر اور بلیک میلر سے باقبر رہنے کے لیے ضرورت ہے اگر آپ یہ بچے پونز یوز کرتے ہیں آپ کی فیملی میں آپ اپنے پر مزہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنیکیشن کی یوز کرتے ہیں وائی ایم سی اے نے اپنے روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے تازہ ترین پیش رفتوں میں نوجوانوں کو سائبر سیکیورٹی سے متعلق مہارتوں سے اراستہ کرنے کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ منقعت کی گئی اس ورکشاپ کا مقصد نوجوانوں میں سائبر سے متعلق اگاہی دینا تھا جبکہ بائی ایم سی اے ہال میں جمعہ کے روز ہونے والے برقشاپ میں مقصد شعبہ جاہت کے رہنماوں نے بھی شرکت کی تہمہ کرمی لاہور وائی ایم سی کے ڈائریکٹر حارون رحمت اور سیکٹری ایمینل سٹ فراس نطلبہ تلبان میں اصنات تقسیم کی اور کتاب مگاہ کے وائی ایم سی اے نے ہمیشہ مختلف ورکشاپ کے ذریعے آگاہی دی ہے تاکہ نوجوان نسل اپنی دوشن مستقبل بنا سکیں سر آج کی جو ورکشاپ ہوئی ہے اسپیشلی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے اس کی امپورٹنس یہی ہے کہ آج دور جو ہے ابھی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں تو سوشل میڈیا کی امپورٹنس سمجھ لگ گئی لوگوں کو تو وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے کس طرح سروائب کرنا ہے آپ نے نیٹ کے اوپر کس طرح سروائب کرنا ہے ہم نوجوانوں کو یہاں پہ بلا رہے ہیں تو مطلب جو بڑی ایج کے جو لوگ ہیں کیا ہمیں انہیں بھی آویر کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ جو چیزیں ہیں نا اس کا صرف کنٹینٹ شیک کریں یہ کنٹینٹ جا کر تو دو ہزار پاؤنڈ میں آپ لندن سب سیکھتے ہیں جو فری یہاں مل رہا ہے نا تو اس لئے اس کے ویلیو کوئی نہیں ہے سار وائی ایم سی اس طرح کے پروگرام کو جاری رکھے گی مطلب انٹروچر یہ ہی ناؤنس کی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام جاری رکھیں گے اور یہ تھوڑا بڑا گروپ تھا ہم چھوٹے گروپ میں کر کے بارہ بارہ پندرہ پندرہ لوگوں کے گروپ کر کے تو ہم یہ مزید بھی کریں گے سار آپ اس ورکشاپ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں اس ورکشاپ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وائی ایم سی ایسے پروگرام جو ہے نا وہ کرتا رہے گا اور چونکہ سرفران صاحب ایسے پروگرام کے لیے بڑے مترک ہیں اور بچوں کو ایسی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں بچوں کے لیے فائدہ مانتے ہیں اور سار یہ اسپیشلی جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کتنا جو ہے ظاہر سے بات ہے جو سکول گوئنگ بچے ہیں یا کالیج جارنے والے بچے ہیں یہ ان کے لیے یہ ایسی جو ورکشاپ ہیں یہ آپ کیا سوچتے ہیں ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور نیو جنریشن جو ہے وہ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے یوز کر رہے ہیں اور ان کی یہ ضرورت بھی ہے ٹھیک ہے اور جو گوئنگ ٹو سکول بچے ہیں ان کو تو ہم لوگ جو پہلے دور کے لوگ ہیں ہمیں تو اتنا اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن نیو جنریشن جو ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال بھی کرنا جان رہے ہیں اور کر رہے ہیں سو ایسے پروگرام جو ہیں ہونے چاہیے اور بچوں کو ویرنس ملنی چاہیے تینکیو سو مچ سر جی ناظرین ابھی آپ نے اس سارے پروگرام کو دیکھا اور وائی ایم سی اے نے اس پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آرگنائز کیا اور اسپیشلی ان نوجوانوں کے لیے جو کہ سائیبر کرائم اور سائیبر سے جتنی بھی ریلیٹری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں وہ جان سکیں اور انہیں بتایا گیا یہاں پہ کہ ہمیں اپنے موبائل کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے ہمیں نیٹ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اگر کہیں ہمیں کہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا ہم کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یا ہمیں اس نیٹ میں سے نکلنا کس طرح سے ہے تو وائی ایم سی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ایمینل سرفراد صاحب انہوں نے بقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اور ہم بے شک اس وقت بڑا گروپ تھا اور ہم چھوٹے گروپ کے ساتھ اس ورکشپ کو جاری رکھیں گے تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طور پر اپنے لوگوں کو ا اویر کر سکیں کہ ہمیں سائبر قائم سے اپنے آپ کو محفوظ کس طرح سے رکھنا ہے تو آپ دیکھتے رہیں نیشنل نیوز راما اور مجھے اور میرے کامرامین تارک پیرا کو دے اجازت خدا حافظ